پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف گفور نے کہا ہے کہ انتشار ملک کے مفاد میں نہیں جمہوری مسائل جمہوری طور پر ہی حل ہونے چاہیے فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے ہماری سپورٹ جمہوری طور پر مطقب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے فوج نے الیکشن میں آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کی اپوزیشن اپنے تحفظات متلکہ اداروں میں لے کر جائے سڑکوں پر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے ملکی امن کو کسی صورت نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جمعہ کے روز پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف گفور نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سینئر شاہ سردان ہے وہ بتا دیں کہ وہ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے ہماری سپورٹ جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے وضع رہے کہ آج ازادی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم فوج یا کسی ادارے پر انگلی نہیں اٹھا رہے جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سڑکوں پر الزام تراشی کرنے کی بجائے اپوزیشن کو متلکہ اداروں کے پاس دیانا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ بیس سال میں بہت مشکل وقت گزارا ہے پاکستانی قوم اور افواد نے دشتگردی کا مقابلہ کیا جانو مال کی قربانی دے کر ملک میں امن قائم کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے جاریت کی تو مو توڑ جواب دیا گیا ایلو سی پر بھی معصوم کشمیلیو کو شہید کیا جا رہا ہے